اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بکر موتی 535 اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِعَان کا جملہ اس امت کی خصوصیت ہے اور اس کے بہت سے فضائل ہیں مندرجہ زید احادیث غور سے پڑھئے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِعَان پڑھنے کی ہدایت صرف اس امت کو کی گئی ہے اس نعمت سے پہلی امتیں مما اپنے نبیوں کے محروم تھی دیکھئے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ایسے موقع پر یا اسف علی یوسف ایسے موقع پر یا اسف علی یوسف کہتے ہیں آپ کی آنکھیں جاتی رہی تھیں غم نے آپ کو نابینا کر دیا تھا اور زبان خاموش تھی مخلوق میں سے کسی سے شکایت و شکوا نہیں کرتے تھے غمغین رہا کرتے تھے تفسیر اپنے کسیر جلتین صفہ دس فی تفسیر قولہ تعالی صفہ دس فی تفسیر قولہ تعالی یا اسف علی یوسف نمبر دو ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا نال مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعَانِ پڑھا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمائن نے ارز کیا یا رسول اللہ یہ بھی مسئبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو عمر ناگوار پہنچتا ہے وہی مسئبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو عمر ناگوار پہنچتا ہے وہی مسئبت ہے اس حدیث کو تبرانی نے ابو امامہ سے روایت کیا ہے نمبر تین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جایا کرے تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعَان پڑھا کرو کیونکہ یہ بھی مسئبت ہے تفسیر مظری جلد ایک صفحہ دو سو چھاسٹھ تحت قولہ تعالی نمبر چار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے مسئبت کے وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعَان پڑھا تو اللہ تعالی اس کی مسئبت کی تلافی فرما دیں گے اور اس کی آخرت اچھی کر دیں گے اور اسے زائع شدہ چیز کے بدلے اچھی چیز عطا فرمائیں گے در منشور بہوالا انوار البیان تحت قولہ تعالی الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ إِلَى آخِرِهِ نمبر پانچ مسند احمد میں ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم فرماتی ہیں میرے خامن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم ایک روز میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے آج تو میں نے ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت ہی خوش ہوا ہوں وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منها یعنی خدایا مجھے اس مصیبت میں عجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتو اللہ تعالی اسے عجر اور بدلہ ضرور ہی دیتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے اس دعا کو یاد کر لیا جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کر پھر یہ دعا بھی پڑھ لی لیکن مجھے خیال آیا کہ بھلا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے جب میری عدد گزر چکی تو میں ایک روز ایک خال کو دباغت دے رہی تھی تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے خال رکھ دی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر تشریف لانے کی درخواست کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گدی پر بٹھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے لیکن اول تو میں بڑی باغیرت عورت ہوں اول تو میں بڑی باغیرت عورت ہوں باغیرت عورت ہوں باغیرت عورت ہوں ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزرد ہو جائے اور خدا کے یہاں عذاب ہو دوسرے یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں تیسرے بار بچوں والی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو ایسی بیجا غیرت اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اور عمر میں بھی کچھ چھوٹی عمر کا نہیں اور عمر میں میں بھی کچھ چھوٹی عمر کا نہیں اور تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے ہیں میں نے یہ سن کر کہا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی عذر نہیں چنانچہ میرا نیکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے میاں سے بہت ہی بہتر یعنی اپنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا فالحمدللہ نمبر چھے مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی مسلمان کو کوئی رنج و مصیبت پہنچے اس پر گو زیادہ وقت گزر جائے پھر اسے یاد آئے اور وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ لے تو مصیبت پر سبر کے وقت جو عجر ملا تھا وہی اب بھی ملے گا نمبر ساتھ ابن ماجہ میں ہے حضرت حضرت ابو سنان حضرت ابو سنان حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک بچے کو دفن کیا ابھی میں اس کی قبر میں سے نکلا تھا کہ ابو طلح رضی اللہ تعالی عنہ خولانی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا اور کہا سنو میں تمہیں ایک خوشخبری سناؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی اللہ تعالی ملک الموت اللہ تعالی ملک الموت سے دریافت فرماتا ہے کہ تُو نے میرے بندے کی آنکھوں کی تھنڈک اور اس کے کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا بتا اس نے کیا کہا وہ کہتے ہیں خدایہ تیری تاریخ کی اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعَانَ پڑا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو تفسیر ابن قصید جل ایک صفحہ دو سو اٹھائیس فی تفسیر الَّذینَ اِذَا أَصَابَتُوا مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جزاک اللہ اللہم اجرنی فی مصیبتی وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا آمین اللہم اجرنی فی مصیبتی وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا آمین اللہم اجرنی فی مصیبتی وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلفلی خیرًا منہا 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 آمین یعنی خدایہ مجھے اس مصیبت میں عجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما تو اللہ تعالی اسے عجر اور بدلہ ضرور ہی دیتا ہے جزاق اللہ آمین اللہم اینی اسعالک علما نافیا ورزقا طیبا واملا متقبلا آمین اللہم ارزقنی شہدتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی رسولکا آمین اللہم صلی علا سیدنا بمؤلانا محمدین 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 آمین جزاق اللہ سولہ تین سن دو ہزار پندرہ اللہ اکبر اللہ اللہ